اسلام علیکم میں ہوں شما زینب خان آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوفتہ کری بنانے کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے کوفتہ کری بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے دیکھتے ہیں کوفتہ کری بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بری چاپ کی ہوئی پیاس اس کو آپ سلائسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ ہے تین سے چار میڈیم ٹماٹر کا پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر, 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ, 1.5 ٹیبل سپون ٹرمارک, 2 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ, 1.5 لیمن جیوز, سالٹو ٹیسٹ, 2 ٹیبل سپون جینجر پیسٹ, 1 ٹیبل سپون کستوری مثی, 1 ٹیبل سپون کوریانڈر پاوڈر اور بری کٹی ہوگی کوریانڈر لیفز ٹو ٹیبل سپون روشٹیڈ چنہ آدھا کے جی خیمہ ایک مٹھی ہریہ دھنیا اور تین سے چار ہری مرچ گرین چلیں روشٹیڈ چنہ ہریہ دھنیا اور ہری مرچ اس میں آپ کالی مرچ بھی اٹ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اس میں آپ زیادہ پانی اٹ نہ کریں بس آپ کو ضرورت لگے تو پانی اٹ کر لیں تھوڑا سا پیسٹ ہمارا بن کر تیار ہے اب ہم بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف پیسٹ کو ہم خیمے میں اٹ کر دیں گے اور ہم ساتھی ساتھ اٹ کر دیں گے مسالے ٹو ٹی سپون گارلک پیسٹ ٹو ٹی سپون جنجر پیسٹ ون ٹی سپون گرم مسالہ اور سالٹو ٹیسٹ اس میں آپ کالی مرچ پاورڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں بھنا ہوا زیرے کا پاورڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا تیل اٹ کریں گے تیل اٹ کرنے سے کوفتے ہمارے بہت ہی سافٹ اور ایک دم ملائی جیسے بنیں گے اس لئے ہم تیل اٹ کرتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے خیمے کے اندر مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کے کوفتے بنائیں گے تھوڑا سا مکسچر لیں گے اس کے ہم چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے آپ کو جتنا بڑا پسند اتنا بڑا بنا سکتے ہیں یا آپ کو چھوٹا پسند تو آپ چھوٹا بنا سکتے ہیں اس طرح آپ بنا لیں اسی طرح آپ سارے بنا کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں اگر آپ کے خیمے میں زیادہ پانی ہو جائے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا بیسن کا آٹا اٹ کر دیں اس کے بعد آپ کوفتے بنائیں تو آپ اس طرح سے سارے کوفتے بنا کر رکھ لیں اب ہم بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ایک پین میں ہم تین سے چار ٹیبل سپون تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے تیل کو آپ اپنے مطابق اٹ کر لیں کم یا زیادہ تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اٹ کر دیں گے بریک چاپ کیوی اونین اس کا کچھا پن جانے تک اس کو ہم فرائے کر لیں گے اونین کا آپ پیسٹ بنا کر بھی اٹ کر سکتے ہیں اونین یعنی پیاس کو ہماری فرائے ہوتے ہوئے دو میریٹ ہو چکے ہیں اب ہم اٹ کر دیں گے جنجر 2 ٹی سپون گارลک پیسٹ اس کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے جنجر اور گارلک ہمارے اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کے اندر سے دھیمی دھیمی خوش بوا رہی ہے اب ہم ایٹ کر دیں گے سوکھے مسالے گرم مسالہ کوریانڈر پاوڈر ٹرمارک پاوڈر اور ریڈ چلی پاوڈر سالٹو ٹیسٹ گیس کو ہائی فلیم پہ رکھیں گے دو سے تین منٹ تک ہم سوکھے مسالوں کو بھون لیں گے مسالوں کو ہمارے بھونتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایٹ کر دیں گے ٹومیٹو کا پیسٹ اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کے اندر آپ کوکرنٹ پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تماتو کو ہمارے ایٹ کی ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں تیل بھی آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس کو ڈھک کر دو منٹ تک پھر سے پکنے دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں ہمیں ڈھکے ہوئے اب ہم پھر سے ایک بار چمچ چلائیں گے مسالہ ہمارے اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کے اندر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم ایٹ کر دیں گے وان اینڈ ہاف گلاس پانی ایک بار اچھے سے مکس کر کے گیس کو ہائی فلیم پہ رکھیں گے پانی میں ایک اُبال آنے دیں گے پانی میں اُبال آ چکا ہے اب ہم ایٹ کر دیں گے سائیڈ سے ایک ایک کر کے کوفتے ایٹ کر دیں گے آہستے سے کوفتے کو آپ دو طرح سے بنا سکتے ہیں ایک فرائے کر کے ایٹ کر سکتے ہیں ایک ایسے ہی ایٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم ایٹ کر رہے ہیں اگر آپ فرائے کر کے کوفتوں کو ایٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کوفتے فرائے کر کے ایٹ کرنے کی ریسیپی بھی بہت جلد شیئر کروں گی اس طرح سے آپ سارے ایک ایک کر کے ایٹ کر دیں اب ہم اس کے اوپر ڈھک کر پکنے دیں گے کوفتے کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس پانچ منٹ میں پک جائیں گے جب بھی آپ کوفتے ایٹ کریں اس میں چمچ نہ چلائیں نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایک بار چمچ چلائیں گے ایٹ کر دیں گے آدھا نیمبو کا جوس آپ چاہے تو ایک نیمبو کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر آدھا ایٹ کر رہے ہیں اور ایٹ کر دیں گے کوریانڈر لیفز دھنیا پتی اور کسٹوری میتھی اس کو ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے پھر سے ہم دو سے تین منٹ تک اس کو ڈھک کر پکنے دیں گے تاکہ جو ہم نے ایٹ کیے ہیں کسٹوری میتھی کوریانڈر لیفز اور نیمبو کا رس سارے فلیورز اس میں آ جائیں کری کو ہمارے پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ایک بار ہم پھر سے چمچ چلائیں گے اگر آپ کو گریوی تھک پسند تو آپ اس کو کھلا رکھ کر اور دو منٹ پکا لیں کوفتہ کری ہمارا بند کر تیار ہے فلیم کو آف کر دیں گے اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہ لیجئے کوفتہ کری بند کر تیار ہے کوفتے بہت ہی سافٹ اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں تھوڑے سے کوفتے ہم نے الگ نکال کر ان کو فرائے کیے ہیں آپ اس طرح سے ان کو فرائے کر کے گریوی میں ایٹ کر سکتے ہیں فرائے کیے ہوئے کوفتوں کو آپ ایزے سائیڈ ڈیچ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری کوفتہ کری بنانے کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ